السلام علیکم and good morning good friends. How are you all? I am your teacher Miss Limara. سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے اپنے اسلامیت کی بک آپنگ کرنی ہے. As you can see this is our اسلامیت book. Now come to the package number 48. My lesson is درخت. دنیا کا خصون اور ضرورت. یہ ہماری لیسن کا نام ہے دنہ کے خوبصورتی اور خوشن برقرار رکھنے کے لئے ضروری ہے کہ قدرت کی اہم چیزوں روشنی ہوا پانی سبزہ فصلوں پھلوں پھولوں اور درختوں سمیت جھیلوں دریاؤں اور سمندروں کی حفاظت کی جائے ہمارے نبی حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں درخت کاٹنے سے منع کیا ہے وہیں نئے پودے لگانے کی بھی تاقیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر تمہارے ہاتھ میں پودا ہے تم اسے لگانے جا رہے ہو اور اگر کوئی آفسر پر بھی آجائے تب بھی اس پودے کو جلدی سے لگا دو کارکھانوں اور گاڑیوں سے نکلنے والا دھوان فضاء کو آلودہ کر رہا ہے جس کی وجہ سے ہم سانس آنکھوں جلد اور خون کے بیماریوں میں مقتلہ ہو رہے ہیں یہ سب اس وجہ سے ہو رہے کہ ہم ہرے بھرے درخت کاٹے جا رہے ہیں جو ہم کو ہوا میں موجود آلودگی سے بچاتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی درختوں کو کاٹنے سے سختی رہے ہیں اور کہا ہے کہ اگر ایک درخت کاٹو تو دوسرا لگاؤ کیا ہم ایسا کر رہے ہیں حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ جہاں جنگلہ زیادہ ہوتے ہیں وہاں بارش بھی زیادہ ہوتی ہیں قرآن مجید ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ ہم قدرت کی دیوئی نعمتوں کو برباد نہ کریں لیکن ہم اس کی برکش کر رہے ہیں نہ ہم نے ہوا کو سافرے نے دیا ہے نہ ہی جھیلوں دریاوں سمندھروں کو آلودہ ہونے سے بچایا ہے جس کے وجہ سے آبی جانور مر رہے ہیں بیماریاں پھیل رہی ہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ہم قدرت کے اس نظام کو تباہ کر کے نقصان اٹھا رہے ہیں جو ہمارے فائدے کے لئے بنایا گیا ہے درخت اور بیماریاں اللہ نے ہمیں درختوں جھاڑیوں اور پودوں کو جو نعمت دی ہے ان کے پھولوں پھلوں پتوں بیجوں اور درختوں کے طریقے چھال سے بہت سی بیماریوں کی دوائیاں بنتی ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتایا ہے کہ قرآن میں شفا ہے قدرت کی چیزوں میں شفا اور بیماریوں کا علاج موجود ہے جن پھلوں کا ذکر جن پھلوں کا قرآن پاک میں ذکر آیا ہے وہ بہترین صحت بخشیزہ ہیں جیسے خجوز، زیتون، انار، انجیر، انگور اور شہد وغیرہ قرآن مجید اور رسول کریم حضر بحمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہمارا ایمان ہے قرآن کے ہر لعوز اور ملنے والی ہر ہدایت پر بھی ہمارا پورا یقین رکھتے ہیں اس لئے ہم پر لازم ہے کہ دنیا کی دیوئی نعمتوں کو زیادہ نہ ہونے دیں ان کا بہتر استعمال کر کے بیماریوں کو بھگا دیں یہاں پہ ہم نے درخت کے فوائد اور نقصانات پڑے ہیں یعنی اگر ہم اس کو کارٹ دیں گے تو ہمارے نقصان ہیں اور اس کو زیادہ سے زیادہ لگائیں گے تو ہمارے لئے ہی فائدہ ہے تو اب آپ نے اس کو اچھے طریقے سے سننا ہے اور سمجھنا ہے اس کے بعد ہم اس لیسن کو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ اپنے نیکس کلاس میں تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور اپنا کام کرتے رہیے گا اللہ حافظ